بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا وطن عزیز پاکستان مزشتہ ایک سال سے سیاسی معاشی اور سیکیورٹی کے بہران کا شکار ہے اور اب آئینی بہران کا بھی شکار ہو چکا ہے اس ملک کو موجودہ بہران سے نکالنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے امپورٹیڈ حکمران اور ان کے سہولتکار ان کا کوئی پلین نہیں ہے پاکستان کو بہرانوں سے نکالنے کا بلکہ اسے بزید بہرانوں میں دکیل نہ چاہتے ہیں ان کا آج کا اقدام جس میں سابق پرائیم اسٹر کو غیر قانونی طریقے سے گریفتار کیا گیا شیشے ٹوڑے گئے بعد لوگوں کو زخمی کیا گیا اور پھر انہیں رینجل کے ذریعے گریفتار کیا گیا یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان مزید تبایی کی طرف چلا جائے پاکستان کے عوام ہم سب اب دوبارہ سے نائنٹی سیونٹی ون کے متحمل نہیں ہو سکتے اب وقت ہمیں گھروں سے باہر نکلنا ہوگا اپنے وطن کی خاطر وطن کے آئین کی خاطر عوام کی خاطر پاکستان کے پسے ہوئے کچھلے ہوئے طبقے کی خاطر ان کی خاطر جن کے بچے مار دیے جاتے ہیں اور کسی قاتل کو سزا نہیں ملتی ان کی خاطر جن کے بچوں کو مسلم کیا جاتا ہے پھر ان کے ماں باپ جدائی کی عذیتیں دکھ در سہتے ہوئے بعض اوقات مر جاتے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے آئیں ہم نکلیں اور آخری حد تک ہم نے گھروں سے باہر نکلنا ہے ہم نے پیچھے نہیں رہنا ہے یہ ملک بچانے کا وقت ہے یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ کسی سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے پاکستان کو بچانا ہے ہم نے لہٰذا ہم سب نکلیں گے انشاءاللہ اور ہم اس سے ایک لہزے کے لیے بھی پیچھے نہیں اٹھیں گے ہم آگے بڑھیں گے آج سابقہ پرائیم نشتر عمران خان کی جس طرح سے گرفتاری کی گئی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عوام کو ننگے کرنے والے انہیں اغوا کرنے والے انہیں مارنے والے اور پاکستان کے قانون کو پاؤں تلے روندنے والے یہ آئین شکن لوگ کبھی بھی کسی پیار محبت کی بات سمجھنے والے نہیں ہیں یہ آئین شکن لوگ یہ پاکستان کو بزید تباہ پر بات کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ پورے پاکستان کے لوگ نکلیں گے پوری دنیا میں لوگ نکلیں گے اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے اور ان اقتدار کی کرسی پر چپ کے ہوئے لوگوں کو بتلائیں گے انہیں جنجھوڑیں گے کہ پاکستان عوام کا ہے لٹیروں کا نہیں ہے رازنوں کا نہیں ہے چوہوں کا نہیں ہے پاکستان کو دو نیم کرنے والوں کا نہیں ہے انشاءاللہ جیت عوام کی ہوگی پاکستان زند آباد پاکستان کی عوام پائند آباد